اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز کی جانب دوستو سب سے پہلے بات کریں گے زبان سیٹیفکیٹ امتحان کے نئے سسٹم کے بارے میں اور کچھ اہم ترین پچیس قویشن ہیں جو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد یوکے پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے اس پہ بات کریں گے یورپی نیشنالٹی پر انہوں مالک میں کام کریں یورپی نیشنالٹی لینے کے بعد بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ کہاں پہ جائیں کہاں پہ کام کریں انہوں مالک کے لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ خود اس کو وہاں پہ چوز کر سکتے ہیں جس کنٹی میں آپ جانا جاتے ہیں اس کے بعد سیپے دوہزار چوبی سے ایک نیا نظام اس کو بھی لازمی جانے آپ وہ کونسا نیا نظام ہے کہ غلط فہمی میں اپنا مالی نقصان آپ نہ کر بیٹھیں اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں دوستو اہم ترین پچیس قویشن پری سیٹم سٹیٹس کی رپورٹ یورپی نیشنالٹی پر ممالک کی لسٹ یا اس کا جو شیڈول ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اس کے بعد آخر میں سیپے کا دوہزار چوبیس کا نیا نظام جو ہے اس پہ یہ چاروں لنک آپ کو بل ترتیب نیچے دسکرپشن میں مل جائیں گے اس سے اوپر دو چینلز کے لنک اور ایک فیس بک فین پیج کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پہ بھی جائیں چینلز کو سبسکرائب کریں فین پیج جو ہے اس کو لازمی طور پہ وہاں پہ جا کے فالو کریں تاکہ وہاں پہ بھی جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ بھی آپ تک پہن سکیں دوسرے زبان سیٹیوٹیز کا جو امتحان ہے اس کا نیا سسٹم کیا ہے جس سے آپ نے لازمی طور پہ باخبر رہنا ہے اور بچ کی رہنا ہے میں نے پچھلے ایک مہینے میں تین سے چار مرتبہ تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر دی ہے کہ جو پولسیا نیشنالا انہوں نے لوگ پکڑے ہیں ابھی سات لوگ جو ہیں وہ ری سینٹلی دوارہ پائیس باسکوں میں پکڑے گئے ہیں تو اس سے پہلے اندلوسیا میں پکڑے گئے تھے اس طرح سے محتر جگہوں پہ بار بار لوگ پکڑے جا رہے ہیں اٹس مین کہ یہ کام کافی دیر سے ہو رہا تھا اور ہو رہا شاید ہو اور لوگ اسی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں اب نیا نظام کیا ہے جب سے لوگ ہزاروں کی طرح میں پکڑے گئے ہیں جو کہ لسٹ بھی جاری آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک مردہ لسٹ بھی شیئر کی تھی جن لوگوں نے جیلی سیٹیوکیٹ بنوائے اور اس پہ نیشنالٹی لیں اور تمام چیزیں وہ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی تھی آپ نے لسٹ بھی دیکھی اس پہ میں وقتاً وقتاً آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں جیسے جیسے نیوز سامنے آتی ہیں آپ کو معلوم ہے اس پہ میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے کافی اس پہ کوئنٹ بھی آ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ اس میں شامل ہے جن کے نام وہ ظاہری ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے تو یہاں پہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اہم اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی اب نہ کریں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی ہوئی ہے اب نظام کیا ہے نیا کہ آپ کی جو ایکزیم حال ہے اس کو واش کیا جاتا ہے آپ کے ظاہری جو آپ کو کنٹرول کرنے والے ایک دو تین لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ایکزیمینشن حال میں آپ کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے دو تین ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو آپ کے کمری کو واش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی سکورٹیو کو واش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک علیدہ کمری میں بیٹھ کے آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ریکارڈنگ کے ذریعے لائیو تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک ایک بندے کی نکل و حرکت پہ جو ہے وہ غور سے مشاہدہ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ہنڈپ سینڈ پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے جو بھی لوگ کسی اور ایکٹیوٹی میں جا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے ایک ایسی ڈوائس لگائی ہوتی ہے جس سے ان کا رابطہ باہر کی دنیا سے ہوتا ہے ایکزیمنیش حال میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ باہر سے لے رہے ہوتے ہیں آنسر تمام کوئیسٹنز کا تو ایسے لوگوں کو وہ وہاں پہ پکڑتے ہیں ایسی بیشمار مسالیں سامنے آ چکی ہیں یہ جو نیا نظام ہے جو کہ اب ڈوائس سپیشلی جو جدید ڈوائسز ہے اس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ری سینٹری جو سات لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے پاس انہوں نے نہ صرف اپنی آئیڈیز چینج کی تھی بلکہ ان کے پاس جدید علات تھے جس کے ذریعے یہ تمام چیزیں کر رہے تھے اور بہت خفیہ کیمرے جو بٹنوں تک لگ جاتے تھے وہ انہوں نے استعمال کی ہیں جو اپنی سکرین کو ریکار کر کے باہر جو ہے وہ لائیو دیکھی جا رہی تھی اور انہوں نے وہ تمام انتظامات کیے تھے جو کہ ناممکن تھے تقریباً پکڑے جانے لیکن پکڑے گئے کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ آپ کی کچھ ایکٹیوٹیز اب نارمل ہو جاتی ہیں جب آپ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اب نارمل چیزیں جو ہیں وہ ان کے نوٹس میں آتی ہیں وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں ایک نہیں دو نہیں یہ سات لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں نہ جائیں آر ایڈی بے شمال لوگ جو ہیں وہ ایسی پرولم میں گھرے ہوئے ہیں اب ان کو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں جو یہاں کے پیپر ہیں وہ بھی ان کے دعو پہ لگ سکتے ہیں اور جن لوگ کو نشنلٹی مل گی تھی وہ ملک چھوڑ گئے تھے اور دوسری ملک مالک میں سکونت اختیار کر چکے ہیں وہاں پہ لیگل ہو چکے ہیں ڈاکومنٹ لے چکے ہیں ان کے لیے بھی پرولم ہو سکتی ہے لیکن اتنی لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابھی نشنلٹی جمع کروائی تھی اور وہیں پہ ان کو رک گیا اور سسپنڈ کر دی گئی ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسلم سہل ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں ان کے پاس جو یہاں کا لیگل سٹیٹس ہے وہ بھی دعو پہ لگ سکتا ہے جرمانے ہو سکتے ہیں سزائیں ہو سکتی ہیں اس وجہ سے بلکل بھی ایسی کوئی ایکٹیوٹی میں نہ جائیں جس سے آپ کو کل کو پشتانا پڑے اور کاش کا لفظ استعمال کرنا پڑے اب دوستو بات کرتے ہیں اہم ترین پچیس کوئیس کے آپ لوگوں کے لیے میں سی سے ایسی کا پچیس اہم کوئیچن دوبارہ سے لے کے آئے ہوں جو پہلے میں نے شیئر کی تھے وہ تھے لیکن اب یہ پچیس کوئیچن جو ہے لیٹسٹ ہیں جو کہ دوزار چوبیس میں ایکزیمز میں آ سکتے ہیں جن لوگوں کے سی سے ایسی کے ایزیم نزدیک ہیں وہ لازمی طور پر ان پچیس کوئیچنز کو تیار کر لیں اس کا لنک آپ کو لنک نمبر ون نیچے مل جائے گا آپ اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ون بائی ون کوئیچن ہے جہاں پہ آپ کو پچیس کوئیچن ون بائی ون ملیں گے سب سے نیچے جا کے دیکھے گا وہاں پہ ان کے انسرز بھی ہوں گے اور آپ نے ان کوئیچنز کو اگر تیار کر لیا اس میں سے تقریباً آدھے کے قریب کوئیچن ایسے ہیں جن میں لوگ بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں اور وہ لازمی طور پر ایکزیم میں آتے ہیں ان کو لازمی طور پر ان پچیس کوئیچنز کو تیار کریں یہ کافی زیادہ اچھے کوئیچن ہے جو کہ اگزیم میں ان کی ریشو بہت زیادہ آنے کیا لوگ بار بار اس سے بہت زیادہ فیل ہو رہے ہیں تو وہ نیچے مجود ہیں آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں یوکے پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں یوکے نے نئی رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے وہ ان کی ریجسٹرشن کی ہے اس میں پری سیٹم سٹیٹس ہے یا سیٹرشن سٹیٹس ہے مطلب کہ وہ یورپین ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ سکس پوائنٹ ون ملین جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹس اپلائی کیے تھے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ریجسٹرشن کتنوں کو کیا گیا اور پروف کتنوں کی جلی نکلے اور کل لوگوں نے جو ہے وہ لیٹ جمع کر رہے تمام رپورٹ انہوں نے جاری کر دی اور کافی اہم معلومات ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ ان ایکسپیکٹڈ کا لفظ استعمال گیا گیا ہے کہ بہت زیادہ انیوزل یعنی کہ بلکل بھی اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی یوکے کی حکومت کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں یورپین اپلائی کریں گے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ رپورٹ کافی زیادہ معلومات ہی ہے اور انگلش میں ہے نیچے میں لنک دے رہا ہوں لنک نمبر ٹو آپ وہاں پہ کلک کر کے مزید وہاں پہ معلومات لے سکتے ہیں خاص طرح پہ وہ لوگ جو یوکے میں رہتے ہیں اور جن کا پری سیٹل سٹیٹس ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہے یا جن کے پاس سیٹل سٹیٹس ہے یا کسی کے جاننے والا فیملی ممبر یا کوئی بھی ہے تو ان کو لازمی طور پہ یہ لنک آپ بھیسکتے ہیں یعنی کہ یہ ویڈیو کا لنک تاکہ ان کو بھی رہنمائی مل سکے اس کے بعد دوستو بات کر دیں یورپی نیشنلٹی پر کن ممالک میں کام کریں یہ بہت زیادہ کوچھن پوچھا جانے والا ہے میں نے دوستو اب تک آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ سرزلینڈ دنیا میں ٹاپ پی ہے سیلری پی کرنے میں اور کتر ٹاپ پی ہے پر کیپٹین انکم کے لحاظ سے اور لیکسنبرگ ٹاپ پی ہے اور یورپی یونین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی دو ملکہ ہیں سرزلینڈ اور لیکسنبرگ لیکن دوستو ایک اور ملکہ ہے جو ان دونوں کے درمیان آ چکا یعنی کہ وہاں پہ بھی سیلری ریٹ پر کیپٹین انکم اور میاری زندگی بہت اچھی ہے وہاں پہ بھی سیلری ریٹ بہت اچھا ہے اور وہ ہے آئسلینڈ آپ یہ جو رپورٹ دیکھیں گے جو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں لنک نمبر تھری وہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو وہاں پہ یورپی یونین کے جتنے ملکہ جہاں پہ سب سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے اور جہاں پہ سب سے کم تنخواہ دی جاتی ہے ان تمام کی لسٹ آپ کو مل جائی سب سے زیادہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سرزلینڈ ہے اور سب سے کم جو ہے وہ کروشیہ ہے کروشیہ بھی ری سینٹرلی چند مہینے پہلے شنجن سٹیٹ بنایا پہلے وہ یورپی یونین کا ملک تھا تو وہ تمام ممالک جو یہاں پہ سیلری اچھی بھی کر رہے ہیں آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس لسٹ میں پڑھ سکتے ہیں کس ملک کا کون سا نمبر ہے اس کے مطابق آپ ڈسکیجن لے سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے کیونکہ بہت سارا زیادہ دوستوں کی یہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ اب ہم ہمیں نشنلٹی مل چکی ہے اٹلی کا کہہ رہا ہے جو کوئی گریز کا سپین کا ظاہر ہے جیس چینل پہ زیادہ سپین کی باتیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ سپین کے لوگ زیادہ ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں تو کون سا ملک بہتر ہے جہاں پہ ہم جائیں جہاں پہ فیملی لے جائیں بچوں کی ایڈیوکیشن یہ تمام چیزوں کی ہوتی ہے خاص اور پہ فنانس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سیلری کہاں پہ زیادہ ہے تو یہ رپورٹ آپ کی کافی اچھی مدد کرے گی اور رہنمائی کرے گی اس پہ کلک کریں اور اس کو آپ بالترطیب کنٹس کو چیک کر سکتے ہیں آخر میں دوستو بات کرتے ہیں سیپے دوہزار چوبیس کے نئے نظام کی اس میں سیپے نے ایک انونسمنٹ کی ہے کہ جنوری سے ابھی ویسے سٹارٹ ہو چکا لیکن جنوری سے بقیدہ دور پہ انہوں نے اس پہ کام شروع کر دینا ہے زیرو سکس زیرو یعنی کہ زیرو ساٹھ جو نمبر ہے انہوں نے مختصر کر دیا ہے سوری دیسوسیال کے لیے لیکن دوستو یہ یاد رکھیں بہت ساری دوستوں کو یہ کنفیوجن ہو سکتی ہے کہ یہ گراتس نمبر ہے یہ فری نمبر ہے یہ بالکل گراتس نمبر نہیں ہے اس پہ آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گی زیرو سکس زیرو جو ہے یہ پیمنٹ والا نمبر ہے یہ سوری دیسوسیال نے اننونس کر دیا کہ اس پہ کوئی بھی آپ کو معاملہ ہے آپ اس پہ کال کریں اور وہاں پہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں لیکن یہ نمبر بالکل بھی فری نہیں ہے یہاں پہ آپ کو چارزز اچھے خاصے پی کرنا پڑیں گے آپ کا جو ٹیلی فون کا بھیل ہے وہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو نیچے لنک نمبر فور مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور اپ ڈیٹس اور انفرمیشن ملنگی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ